اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو لرن ڈاٹ پی کی آج کی ہم ایم ڈی کیٹ کے ٹاپ پک میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے سٹورنٹ کے کوئیسٹنز جو کیوں ہوں کرتے ہیں جیسے کہ سلیپس کو کس طرح سے سالف کیا دے اور سب سے پہلے ہم پنجاب کی بک کریں یا پھر اے لیول کی بک کریں اور یہ وہ کوئیسٹنز جو کہ ارائز ہونے بھی چاہیے کیونکہ یونیویسٹی آف ہیل سائنس نے جیسے کہ نوٹیفکیشن دیا ہے جونسا پیپر ایم ڈی کیٹ کا وہ ٹیکس بک میں سے ہوگا ہے اور اے لیول کی بک میں سے بھی ہوگا اور وہ کیوں ہوگا یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اے لیول کی بک میں سے کتنے ایم سی کیوز آئیں گے فزکس میں زیادہ آئیں گے کمیسٹری میں کس میں آئیں گے اور وہ کس تنے ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو کہ ہارٹ سال یونیویسٹی آف ہیل سائنس اے لیول کی بک کو یوز کر کے بناتی ہے وہ سب سے آخر پہ ایک ایسا بینیفٹ جس کی وجہ سے سٹوڈنٹ کو پتا نہیں ہے وہ چیز جس سے سٹوڈنٹ اور خاص طور پر وہ سٹوڈنٹ جو میرا ایم ڈی کیٹ سیشن فالو کر رہے ہیں اس سے گبرہ رہے ہیں اصل میں انہیں خوش ہونا چاہیے کیونکہ انہیں اس چیز کا بینیفٹ ہے اگر ہم ایم ڈی کیٹ سیشن کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اچھی طرح سے سالف کرتے ہیں بائل اور فزکس اور ٹیمسٹری تو جو سٹوڈنٹ جو کہ میرا ایم ڈی کیٹ سیشن کو فالو کر رہے ہیں انہیں اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ اے لیول کی بک کو دیکھیں یا پھر اگر وہ اے لیول کی بک کو دیکھیں گے تو پھر انہیں پتا چلے گا کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ اس سیشن میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں خیر اسے ہم ڈیٹیئر کے ساتھ بعد میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے سب سے اہم کوئیسٹن کہ سلیبر صاف ایم ڈی کیٹ سوزن نائنٹین کو کس طرح سے سال کریں ڈیفرن سٹوڈنٹ ہیں ریپیٹر ہیں وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے پلیز بتا دیں کہ ہم فل بک کریں کیا کریں تو ان سٹوڈنٹ کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سوچیں اپنے آپ سے ایک question کریں کہ کسی بھی بک میں سب سے زیادہ ایم سی کیوز کون سے آئیں گے پنجاب کی ٹیکس بک میں آئیں گے یا اے لیبر کی بک میں آئیں گے آپ کا board ہے پنجاب تو سب سے پہلے سب سے زیادہ ایم سی کیوز آئیں گے ہی پنجاب کی بک میں سے تو سب سے پہلے آپ پیٹی بی کی بک کو بھارے میں دیکھیں سب سے پہلے جتنی جلی ہو سکے اپنے پنجاب کی ٹیکس بک کو ون منتھ میں فیفٹن ڈیز میں جیسے آپ چاہتے ہیں انہیں کور کریں کیونکہ ایٹی رو نائنٹی پرسن جو انسا پیپ پر ہے وہ پنجاب کی بک میں سے آنا ہے ای لیول کی بک کو اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ڈیفیکلٹ ایم سی کیوز بنائے جا سکیں تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ پنجاب کی بک کو بک کے بغیر اگر آپ صرف ای لیول کی بک سٹار کرتے ہیں تو آپ کا نقصان ہے تو جس چیز میں سے سب سے زیادہ ایم سی کیوز آنے ہیں سب سے پہلے آپ اس کو کور کریں پھر دیکھیں کہ وہ ٹاپک جو کہ لاشتے یونیورسٹی آف ہیلس سائنس نے دیئے تھے 2018 کے سلیبس میں وہ ٹاپک زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یا پھر وہ ٹاپک ایمپورٹنٹ ہے جو کہ انہوں نے نہیں دیئے تھے تو یونیورسٹی آف ہیلس سائنس نے یقین کریں کہ وہ ٹاپک دیئے ہوتے ہیں جن میں سے زیادہ کنسیپٹ بنتے ہیں چیپٹر دیا ہوا ہے ایمڈی کے 2018 کے سلیبس میں بائیلوڑکل مالیکیول ایمی بیس کے ری ایٹڈ ایمپورٹنٹ چیپٹر ہے انہوں نے پوڑا کا پوڑا چیپٹر دیا ہوا ہے اسی طرح سے جو ان سے چیپٹر ایمپورٹن ہے جن میں سے ایم سی کیوز بنت سکتے ہیں زیادہ انہوں نے وہ پوڑے کے پوڑے دیا ہوئے ہیں اب پلانٹ سیل کا ایمی بیس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے بہت کم ریلیشن ہے ایمی بیس کا اور کنگڈم پلانٹی کا جو کے نائن چیپٹر ہے تو انہوں نے اسے لیے اس چیپٹر کو نکال لیا تو سب سے پہلے آپ وہ چیپٹر کریں جو کی ایمڈی کے 2018 کے سلیبس میں ہیں کیونکہ ان میں سے زیادہ تر ایم سی کیوز آتے ہیں اور بنتے بھی ان میں سے ہیں جو نہیں ہیں جیسے انٹروڈکشن ٹو بائیلوڈی یا پہلا چیپٹر بائیلوڈی کا اس میں سے ایم سی کیوز نہیں بنتے تھے تو بنے گے بھی تو بہت ایزی ہوں گے ڈیفکلٹ بھی ہوں گے لیکن اتنا ایمپورٹن نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ پہلے سل بائیلوڈی کریں جن میں سے سب سے زیادہ ایم سی کیوز بنتے ہیں بائیلوڈی کا مالکیوری کریں اس کے ساتھ ساتھ وہ چیپٹر کریں جیسے کہ 11 چیپٹر ہے بائی اندر جیٹی کولا تو وہ ایک ایمپورٹن چیپٹر ہے ڈیاکشن ہے ڈیفرنٹ کیلون ویلون سیکل کریپ سیکل تو وہ بھی یونیو سٹی آف ہیل سائنس نے پورے کا پورا ڈالا ہو ہے تو یونیو سٹی آف ہیل سائنس نے کہا ہے کہ فل بک یاد کریں تو ہم کریں گے تمام بک کریں گے لیکن سب سے پہلے وہ چیپٹر کریں جو کہ ایمپورٹن ہے اور 2018 کے سلیبز کے ریٹیڈ ہیں تو اگر کچھ یہ نہیں ہوتی ہے سلیبز میں تو وہ تاپک بلکل ہوں گے بیچ میں اگر وہ نکال لیں گے بھی تو پھر بھی ان چپٹر کو نہیں نکال لیں گے یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اب سیل بائیلوڈی یاد کر لیا ہے بائیلوڈی کل مالیکیول تو کل کو دیکھا کہ یونیورسٹی آف ہیل سائنس نے اس سے نکال لیا بلکہ پہلی بات تو یہ کہ وہ فل بوک کہہ رہے ہیں تو وہ چپٹر جو آپ کریں گے ان کا آپ کو بینفیٹ ہے اٹھ کرنے پڑھنے یا آرڈ کرنے یا کل کریں تو ایسے چپٹر جنہیں میں سے زیادہ ایم سی کیوز بنتے ہیں انہیں پہلے کریں اور میری یہ رائے ہے یہ میرا یہ مشروع رائے کہ 2018 کے سلیبس کے اکارڈنگ آپ کر لیں کیونکہ وہ ٹاپک جو دیو میں ہیں وہ ایمپورٹن ہے آپ بات کرتے ہیں کہ ای لیول کی ایم سی کیوز یا پھر ای لیول کی بوک پہ کیوں فوکس کر رہی ہے ای لیول کی جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ کس بوک میں سے آتے ہیں اور وہ کیوں ڈالتے ہیں اصل میں جو ان سے ایم ڈی کی ایٹ میں ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کے پاس پیپر پہ ہور کریں گے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ صرف ڈیفیکلٹ ایم سی کیوز بنانے کے لیے جو یونیویسٹی آف ہیل سائنس ہے وہ یوز کرتی ہے ای لیول کی بوک اور یہ ای لیول کی بوک یوز کرتی ہیں اکیڈمیز بائیلوڈی میں وہ جب ڈیفیکلٹ ایم سی کیوز سٹوڈن کو بتاتے ہیں سٹوڈن کو اس کی انفرمیشن کا نہیں پتا ہوتا وہ ایم سی کیوز کا کوئی آپشن ٹک کرتے ہیں بعد میں وہ ڈسکشن میں کہتے ہیں یہ آپشن ہے کیوں ہے یہ ہے وہ ہے وہ انفرمیشن بتاتے ہیں وہ ہوتی ہے ای لیول کی بوک میں جو کہ اس سٹوڈن کو پنجاب کے سٹوڈن کے لیے نیو بات ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اکیڈمیز بہت اچھی جا رہی ہیں وہ ہمیں ایسے چیزیں بتا رہی ہیں جو کہ پہلے نہیں پتا ہوتی ہیں خیر یہ ان کا کام ہے اکیڈمیز کا وہ کرتے ہیں اچھی بات ہے خیر ای لیول میں ایم سی کیوز وہ فزیکس میں نہیں ڈالتے ہیں فزیکس میں بنتی بہت کم ہے اگر آپ دیکھیں گے ای لیول کی کمیسٹری کی بوک تو کمیسٹری میں میں اتنی زیادہ چیننگ نہیں ہے اگر کوئی ریکشن ہوڑا فینول کا یا پھر الڈی ہائیڈ کا بینزین کا کیٹون کا اگر کوئی ریکشن کے بارے میں دوسری جن کے بارے میں لیکن جو انہوں نے سب میکسیم ای لیول کی بوک کو یوز کرتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں بائی لڈی میں جیسا کہ 2018 میں سٹڈنٹ نے ابجیکشن کیا تھا کلورو پلاس اینڈ مائٹو کونڈیا کیناٹ لیو انڈیپینڈنٹلی یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے لی ہوئی تھی ای لیول کی بوک میں سے اور یہی ڈیفگلٹ ایم سی کیوز تھا اس سے پہلے بھی جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں اب اتنا ٹیم نہیں کہ میں نے ایک ایک ایم سی کیوز کو آپ کو دکھاؤں پاس پر کو نکال نکال کر یہ دیکھیں یہ ای لیول کی بوک میں سے ہے یہ بھی ای لیول کی بوک میں سے ہے لیکن آپ کو یہ بتاتا ہوں ڈیریکٹلی کہ جو ان سے ڈیفگلٹ ایم سی کیوز بناتے ہیں وہ ای لیول کی بوک کو یوز کر کے بناتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ پڑی نہیں ہوتی اس لیے آپ ایک اور اور اگر ایم سی کیوز بناتے ہیں ای لیول کی بوک میں سے وہ کتنے بنایں گے تو اگر ان کا پیٹنر دیکھیں لاس ایڈ ایسا تو وہ ہر سال فور فائیو جو ڈیفگلٹ ایم سی کیوز ہوتے ہیں بائی لوڈی کیوز ڈالتے ہیں ای لیول کی بوک میں سے اور جو میڈیوم سائز میں بھی چند کنسیپٹ ای لیول کی ایسے یوز کرتے ہیں جو کہ موسیلی سٹورن کو پتا ہوتے ہیں کیونکہ اگر صرف پنجاب کی بوک کو سہاڑی ایو ڈال دیں پنجاب کی ٹیکس بوک میں سے جتنے برزے ڈیفگلٹ اپنا لیں تو سٹورنٹ تمام کی تمام ایم سی کیوز کلیر کر دیں گے اس لیے انہیں ای لیول کی بوک کا سہاڑا لینا پڑتا ہے میریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے خیر یہ تھا کہ فور جب سے زیادہ ای لیول کی ایم سی کیوز آئیں گے بائی لوڈی میں کتنے ہوگے فور ہو سکتے ہیں لیکن یہ سالوں نے سپیسیپلی انونس کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 10 to 20 بھی ہو رہے ہیں لیکن 88 میں سے اگر 10 ایم سی کیوز ای لیول کی بوک میں سے آتے ہیں فرض کریں 88 میں سے 20 ایم سی کیوز ای لیول کی بوک میں سے آتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ جو ہونے 62 ایم سی کیوز 68 ایم سی کیوز پہلے وہ کریں تو پھر 20 ایم سی کیوز کی طرف جائیں یہ نہ ہو کیا آپ 20 ایم سی کیوز کرتے کرتے آپ نے 68 ایم سی کیوز کو بھی گوا دے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پنجاب کی بوک اور پنجاب کی بوک میں کیا کرنا ہے جو ہم سے دوسرہ 2018 کا سلیوز ہے پھر ای لیول کی بوک کی طرف جانا ہے اب سٹڈنٹ پریشان ہے کہ ای لیول کی بوک میں سے آتا ہے اور انہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کی بجائے پریشان ہونے کہ خوش ہونا رہی ہے کیونکہ جو ہم ایم ڈی کیاڈ کے سیشن ہے اس میں صرف وہ انفرمیشن ہی ہوتی جو میں آپ کو دیتا ہوں جو کہ پنجاب کی بوک میں ہوتی ہے بلکہ فیڈر کی بوک میں جو انپورٹن پوائنٹ ہوتی ہے ایم ڈی کیاڈ کی ریالٹک وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کلیسٹرول جونس ہے یہ کس طرح سے کنٹرول کرتا ہے سل میمبرین کو یہ کہاں پائے جاتا ہے اس کی سٹرکچر اس کی فنشن اس میں سے جو ایم ڈی کی بوک سے لی ہوئی ہیں اور جو ایسے ٹاپک جو کہ ابھی ریٹیں گے ایسے پوائنٹ ٹو ریٹیں گے انہیں ہم ڈسکس کر لیں گے اپنے ایک مزید لیکچر میں جیسا کہ بائیلوڈیکل میلیکل کے ٹین لیکچر ہوئے تھے تو ایک اور لیکچر کی ہیڈنگ دیں گے لیکچر ٹو پوائنٹ الیون جیسے ہم ای لیول کی بوک کو سٹڈی کر لیں گے ان پوائنٹ کو جو کہ آپ کو نہیں پتا لیکن موسٹلی ہمیں اپنے لیکچر میں وہ پوائنٹ کورڈ کی ہوئے ہیں جیسے کہ ٹھیکنہ صاف سل میمبرین یہ ہماری بوک میں تو نہیں ہے لیکن دوسری بوک میں فیڈرل میں دیا ہوئے ہیں اس طرح سے ایک دیفرنٹ ٹاپیک جو کہ ہماری بوک میں نہیں ہیں میمبرین مومنٹ اس طرح سے بے شماع جو کہ ای لیول کی بوک میں بتایا ہوئے ہیں انہیں ہم آرڈی اپنے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ فیڈرل کی بوک کو ریڈ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ٹاپیک ہم نے سٹڈی کیے تھے اپنے لیکچر میں سیم وہی ٹاپیک فیڈرل کی بوک میں ہیں کیونکہ ان کے امپورٹن ٹاپیک بھی ہمیں ڈسکس اس لیے کی ہیں کیونکہ یونیورسٹی آف ہیل سائنس ان میں ایسے ڈفیقل ٹیم سیکل بناتی ہے اور اس ساتھ وہ کھل کے بنائیں گی کیونکہ ہم نے پہلے بتا دیا ہے کہ سلیپس میں ای لیول کی بوک بھی ہوں گی تو ایسے سٹڈنٹ جو کہ پڑیشان ہیں انہیں پڑیشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ خوش ہو کیونکہ وہ چیزیں جو کہ یونیورسٹی آف ہیل سائنس آپ بتا دیا کرنے کو وہ ہم آلیڈ ہی اپنے لیکچر میں ڈسکس کر رہے ہیں جیسے پروٹنوں کے ڈیفرن ٹائپ ہیں پیڈیفیل پروٹین ٹیگر پروٹین چینل پروٹین اور وہ لپڈ بون پروٹین یہ تو ہماری بوک میں نہیں بتایا ہوا لیکن دوسری بوک میں تو ان کو بتایا ہو گا اور کلیسٹور کس طرح سے فلوریٹی کنٹرول کرتا ہے تو آپ پڑیشان نہ ہو اگر کوئی پوائنٹ رہ جائے گا تو ہم لیکچر کو ایک مزید لیکچر میں انہیں کور کریں گے تو آپ سب سے پہلے کور کریں انشاءاللہ آر کے لیکچر میں ہم نے اتنا ہی سٹوڈنٹ کے وہ کوئیسٹن جو وہ بار بار کر رہے تھے سب سے پہلے سلیبرز کریں اے لیور کی بوک کریں کس میں سے کتنا ٹاپک آئے گا ان سٹوڈنٹ کے لیے یہی پیگام ہے کہ سب سے پہلے آپ سلیبرز اپنا پیٹی بی کی بوک پھر ہم جائیں گے اے لیور کی بوک میں ہو بھی بیس تفلہ اللہ حفیظ